سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے رب صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیٹ کے تیلوں کی بنیادی وجوہات کیا ہیں شکریہ صحیح صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین محترم خواتین و حضرات آج کے موضوع بہت اہم ہے اور اس لئے بھی اہم ہے کہ ہمارے تمام طبقات خواتین و حضرات بزرگ خواتین و حضرات اور بچوں میں اس مرض میں بہت زیادہ تکلیفات ہوتی ہیں اور ان کا معلومات یعنی کہ کیسے یہ کیڑے ہیں نہیں ہیں بہت ساری ان کی علامات چھپی رہتی ہیں یہ تب ظاہر ہوتی ہے کہ جب بچہ پیٹ کے در سے بہت پریشان ہو یا پھر کہیں اس کے پہانے میں جو ہے پیٹ کے کیڑے نظر آ جائیں جو کہ خوضلے کے اخراج سے دکلتے ہیں تو تب کہیں جا کر ہمیں پتا چلتا ہے دیکھیں یہ عمومی بیماریوں میں ہو رفضان سہت کی بیماریوں میں سب سے اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی تفصیل سے دینا ہوگا کہ پیٹ کے کیڑے کیا چیز ہیں دیکھیں پیٹ کے کیڑوں کی بہت سی اقسام ہیں بہت سی اقسام کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو چار کٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں راؤنڈ وارمز یعنی وہ وارمز جو کہ لبے ہوتے ہیں ایک انچ سے لے کے چار پانچ انچ تک ہوتے ہیں اور وہ بالکل کیچوے کی طرح کے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اسی میں پھر چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جسے انکائلو سٹوما ڈیوڈینیل کہتے ہیں یعنی ہک وارم کہتے ہیں جو کہ بے تہاشا خون چوستے ہیں اور زیادہ جو ہے خون کی کمی کا باعث بنتے ہیں پھر اس میں چھوٹے کیڑے ہیں جنہیں ہم پن وارم کہتے ہیں جسے ہم چمونے بھی کہتے ہیں یہ پن وارم جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں یہ بھی پیٹ کے اندر جو ہیں بہت سارے ہوتے ہیں معلومات بہت مشکل سے ہوتی ہیں معلومات تو تب ہوتی ہیں کہ جب کسی بچے کو کسی جوجوان کو پیٹ میں درد شروع ہو جائے بلا وجہ مطلی شروع ہو جائے گیس ہونا شروع ہو جائے کھانے میں پرابلم ہو کمزوری ہونا شروع ہو جائے ویٹ لاس ہو سکول پرفارمس جو ہے وہ نہ ہو رہی ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہے اور ہم جو ہے اس کا سمٹومیٹک علاج کرتے ہیں علاج یہ کرتے ہیں جناب کے جو سردرد ہے تو سردرد کی گولی دے دی پیٹ درد ہے تو پیٹ درد کی گولی دے دی یہ جانے بغیر کہ ہو کیا رہا ہے تو پیٹ کی تمام بیماریوں میں اصولاً یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پخانہ ٹیسٹ کریں اور یہ معلومات کریں کہ پیٹ میں درد کی جو سب سے بڑی وجہ ہمارے ملک میں ہے وہ جو خون کی کمی کی وجہ ہے پیٹ درد کی وجہ ہے کھانے کے اوقات میں تبدیلی اور کمی بیشی کی وجہ ہے وہ تمام پیٹ کے ہی کیڑے ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں یعنی آج کل تو بڑے بڑے جو ملک ہیں چاہے وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں یا ایفلوئنٹ ہیں مالدار ملک ہیں وہاں بھی یہ بیماری بہت عام ہے تو چھے جائے جو ملک حفظان صحت کے لحاظ سے بہت پور ہو بہت کمزور ہو صفائی نہ ہوتی ہو وہ تمام فضلات جو ہیں یا جانوروں کے پخانے جو ہیں وہ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہوں تو یہ کیڑے جو ہیں ہر گھر میں ہر خوراک کی ہر چیز تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ ہم کیڑ کے جو کیڑے ہیں اور کیڑوں سے جو پیدا ہونے والی بیماری ہیں اس کے سلسلے میں ہم آپ سے بات چیت کریں